اگر آپ لوگوں نے اپنی کسی بھی پکچر کا بیگراؤنڈ ریموف کرنا ہے اس کو انہانس کرنا ہے تو وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں کو اپنی فوٹو کو بیگراؤنڈ ریموف کروانے کے لیے نہ تو فوٹو شاپ میں جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو کسی اور ایٹرنگ ٹول میں جانے کی ضرورت ہے یہ سب چیزیں آن لائن اے آئی کے طرح بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں اس ویبسائٹ کا لنک میں نیچے ڈسکریپشن میں دے دوں گا وہاں جا کے آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ ایزلی اپنی کسی بھی پکچر کا بیگراؤنڈ ریموف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی پکچر پرانی ہے تو آپ اس کو انہانس کر سکتے ہیں اس کے کلرز کو تو سب سے پہلے ہم لوگ جائیں گے اس ویبسائٹ پر کٹ آؤٹ ڈاٹ پرو کے اوپر جب آپ ایپسائٹ کھولیں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کی انوائرمنٹ اوپن ہوگی اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی اوپشنز ہیں ایمیج بیگراؤنڈ ریموفل ہے فوٹو انہانسر اور اپسکیلر ہے یعنی کہ اگر آپ کی کوئی پکچر جس کی ریزولیشن لو ہے تو آپ اس کو یہاں سے اپسکیل بھی کر سکتے ہیں بیگراؤنڈ ریفیجن اگر آپ ایک بیگراؤنڈ سے دوسرے بیگراؤنڈ کے اوپر اپنی پکچر کو لے کے جانا چاہتے ہیں یا آپ bring creativity into reality یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ sketch artist ہیں یا لوگ کوئی اپنی drawings بناتے ہیں وہ لوگ بھی اپنے sketch کی پکچر کھینج کے اس کو reality میں convert کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں سے ہم اس ویبسائٹ کو اس ویبسائٹ کے اوپر ہم background remove ویڈیو کا بھی کر سکتے ہیں اور کوئی unwanted objects ہیں تو وہ آپ نکال سکتے ہیں تو ایک ایک کر کے ہم ان کی ساری products کو دیکھیں گے کہ کون کون سے یہ option ہمیں دے رہے ہیں سب سے پہلے ہم background removal پہ جائیں گے اور یہاں سے جا کے اب اپنی image کو upload کر دیں گے اگر ابھی آپ لوگ کو دکھانے کے لیے میں یہاں سے کوئی سی بھی image لے لیتا ہوں like میں اس picture پہ click کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس picture open ہو جائے گی اس picture میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں background میں یہ grey سا color ہے اور یہ اس نے اس کا background remove کر کے دے دیا ہے اس کے بعد اگر آپ یہاں سے کوئی اور background like اگر آپ blue background بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ یہ بنا دیں گے اور یہ blue background میں convert ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ یہاں سے کوئی سا بھی color لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے color palette میں سے choose کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ لوگ transparent background رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہاں سے free download کر سکتے ہیں اور یہ آپ download پہ click کریں گے تو یہ image آپ کے پاس download ہو جائے گی اس کے بعد طریقہ اس میں یہی ہے کہ یہ نیچے آپ کو شو کرے گا فوٹو انہینسر کا میں ریکمینڈ یہی کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے جو فائل آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کو دوبارہ سے آپ اپلوڈ کریں فر ایکزامپل ہم نے یہاں سے فوٹو انہینس کرنی ہے ہماری پکچر لو کالٹی میں تھی اور اس کو ہم نے ہائی کالٹی میں کنورٹ کرنا ہے سیم اسی طرح اسی ویڈیو کو پکچر کو جو ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ کی تھی تو ہم ہم پکچر کو یہاں سے پک کریں گے اور اس کو پک کرنے کے بعد ہم اس پہ کلک کریں گے اور ساتھ ہی ہمارے پاس وہ پکچر اوپن ہو جائے گی جیسے پکچر اوپن ہوگی تو اس پکچر میں ہمارے پاس آپشن ہوگا کہ ہم اس کو یہاں تو ریسٹو کر لیں گے کوالٹی کی بیس کے اوپر یہاں ہم اس کو ریسٹو کر لیں گے فیڈیلیٹی کے اوپر دونوں کی آپشن آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی جونس آپ کو بہتر لگتا ہے وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر ہم فیڈیلیٹی پر کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پکچر میں تھوڑا سا فرق آئے گا اور وہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تھوڑا سا زیادہ وہ AI جنریٹیڈ لگتی ہے اگر آپ کو پکچر اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پکچر میں کافی زیادہ یہ جب آپ اس کی کالٹی چینج کریں گے تو یہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ یہ فیس کے اوپر کافی زیادہ کام ہوا ہے فیڈیلیٹی کریں گے تو کافی شاپ فیچرز ہو جائیں گے تو اگر آپ کو پکچر ایسی چاہیے تو آپ یہاں سے کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نیکس آپشن اس میں تھا جی اینائی مہنسر اے آئی ویڈیو انہانسر فوٹو کلرائزر اگر آپ کے پاس پکچر پرانے وقت کی بلیک اینڈ وائٹ میں ہے تو آپ اس کو آرام سے یہاں پہ کنورٹ کر سکتے ہیں لائک اگر ہم یہاں سے اس پکچر کو لے لیتے ہیں اور اس کو ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس لیٹ سائیڈ پہ ہمیں پکچر وہ شو کرے گی جو کہ بلیک اینڈ وائٹ تھی اور رائٹ سائیڈ پہ اس نے اس کا کلر ورزن بنا کے دے دیا ہے پہلے یہ سب کچھ کرنے کے لئے آپ کو فوٹو شاپ میں ہی آیا ایڈوب الیلسٹریٹر کے اندر جا کے کافی ٹائم لگانا پڑتا تھا اب آپ کو یہ اے اے ٹول کے درو یہ کافی آسان ہے اور یہاں سے اب اس کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو جے پیک میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو پی انجی میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس نیکس پروڈک تھی فوٹو اینائمر آپ یہ نہیں کہہ کسی بھی پکچر کو اینائم میں کنورٹ کر سکتے ہیں فر ایکزامپل ہم اس پکچر پہ کلک کرتے ہیں اور یہ ہمیں کچھ ریزلٹ شو کر دے گا کہ اس نے ہماری پکچر کو کتنے اس میں چینج کی ہے یہاں سے اگر آپ فری ڈاؤنلوڈ کریں گے تو وہ ہمیں 360P یا لو ریزولوشن میں ہمیں دے دے گا اور اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس میں کنورٹ کر کے دے دیا آپ کی وہی پکچر کو اس نے تھوڑا سا مومنٹ دے دیا پھر اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کارٹون پکچر کا کارٹون بن جائے جو کہ آج کل یہاں فیس کٹ آپ چاہتے ہیں کہ فیس کٹ آؤٹ نکل آئے تو آپ یہاں سے فیس کٹ آؤٹ پر کلک کریں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کارٹون سیلفی آجے تو آپ کارٹون سیلفی پر کلک کریں گے اپنی کوئی بھی پکچر جو کہ آپ چاہ رہے ہیں وہ پکچر ہونا یہ چاہیے کہ اس پکچر کو فرنٹ سے یعنی کہ سیلفی ہونی چاہیے پرابر بیکگرانڈ بہت زیادہ وہ نہ ہو اس سے پہلے آپ اپنے بیکگرانڈ کو ریموف کر لیں اور پھر فردر آپ یہاں پہ اپلوڈ کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس پکچر کو یہ کارٹون کریکٹر میں کنورٹ کر دیا اب آپ اگر اس پکچر کو دیکھ لیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ وارٹر مارک مل رہا ہوگا اگر آپ فری ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کو وارٹر مارک کے ساتھ ہی ڈاؤنلوڈ ہوگی اور اگر آپ فری ڈاؤنلوڈ کی بجائے آپ چاہتے ہیں کہ وارٹر مارک نہ آئے تو یہاں سے آپ کو یہ ڈاؤنلوڈ ایڈی پہ کلک کریں گے دو کریڈٹس آپ کی یہاں پہ لگیں گے کریڈٹس آپ کو آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں ان کی پرائسنگ سیکشن کو بھی ہم ڈسکرس کر لیتے ہیں کہ پرائسنگ ان کی کس طرح سے ہے تو پرائسنگ ان کی 5 US ڈالرز ہے پر منت کی اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کی پرائسنگ کون کون سی ہے اگر آپ فری ایکاؤنٹ لیتے ہیں تو آپ کو 5 کریڈٹس ملتے ہیں ٹھیک ہے یہ ون ٹائم کریڈٹس ہوتے ہیں یہ آپ کو بار بار دوبارہ نہیں ملتے اگر آپ نے ایک دفعہ لگا دیا تو وہ آپ کے ختم ہو جاتے ہیں پھر ان کا جو سب سے کم جو ہے وہ ہے یہ والا 0.099 پر کریڈٹ اگر آپ نے مطلب کریڈٹس خرید نہیں ہے تو آپ یہاں سے پر کریڈٹ کے حساب سے خرید سکتے ہیں 40 کریڈٹس اگر آپ پر منت کے لینا چاہتے ہیں تو وہ 5 ڈالرز کی ہیں اگر آپ 100 کریڈٹس لینا چاہتے ہیں تو وہ 9.90 کی ہیں اور اسی طرح اگر آپ 200 کریڈٹس لینا چاہتے ہیں تو 69.909 کی ہیں اچھا اس کو یوز کر کے آپ آن لائن فائیور کے اوپر یا کسی بھی پلات فارم کسی بھی کسی بھی سیلنگ پلات فارم کے اوپر آپ کو ایک گگ بنا کے اپنا یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا بیگرونڈ ریمووول فوٹو انہانسر اس کی کوئی بھی گگ بنا کے آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو صرف تین کریڈٹس چاہیے تو وہ دو شایر یہ 9.90 میں ہیں 10 کریڈٹس چاہیے تو آپ کو 4.99 میں ملیں گے 100 کریڈٹس ہیں اگر آپ کو تو یہ 39 میں ملیں گے اور اگر آپ کو کسٹم چاہیے فرکزمپل 1000 کریڈٹس اوپر کی چیز چاہیے تو آپ کو پھر بتا بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کو رسک فری ہے 48 ڈیز منی بیگ گرنٹی ہے اگر آپ انسٹیسفائید ہوتے ہیں تو یہ آپ کو منی بیگ گرنٹی ہے فلیکسبل ہے آپ کسی بھی ٹائم کوئی بھی چیز ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور پھر کیا ہے اس جیس میں انیوز کریڈٹس آل اگر آپ کے کریڈٹس یوز نہیں ہوئے بھی ہوں گے تو وہ رول آبر ہو جائیں گے اگلی جب آپ اپنی وک کروائیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ نے ویڈیو پرائسنگ کو چیک کرنا ہے تو ویڈیو میں فری ٹائل میں آپ کو 5 سیکنڈ کی ویڈیو ہوتی ہے جو کہ آپ 360 ریزولیشن میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے 1 مینٹ کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو وہ 19 ڈالرز اس کی ہے پرائس 15 مینٹ کی 129 ہے اور اسی طرح آپ کو 3 مینٹ کے لیے 29 ہے تو آپ جو اگر بائے کر لیں گے تو آپ کو میکسیمم 30 فریمز پر سیکنڈ ملے گی 30 ایف پی ایس کی میکسیمم میڈیو ریزولیشن 4 کی ہے اور میکسیمم فائل سائز 2 گیگا بائٹ کا ہے آپ یہاں سے ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں سے کٹ آؤٹ کا منٹ آپ کو بتا دیا ریموو اوبجیکٹ آپ کو ایسا بھی اگر آپ کی پکچر میں کوئی اوبجیکٹ آپ اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ریموو بھی اس میں سے ایسیلی کر سکتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ سب چیزیں یا انلسٹریٹر میں یا فوٹو شاپ میں یا سم ہاؤ پاور پوائنٹ میں کرنی پڑتی تھیں لیکن اب آپ کو وہ ساری چیزیں ایک ہی اس میں آپ کو ایسیلی اور اے آئی کی مدد سے زیادہ ایفیشنٹلی ہو رہی ہیں تو آپ یہ والی ویب سائٹ یوز کر سکتے ہیں ان کے پرائیسز بھی اچھی ہیں اگر آپ کو یہ پرچیز بھی کرنی پڑتی ہیں تو یہ آپ کو کافی سستی پڑتی ہیں اس کمپیرٹو جو مارکٹ میں باقی آن لائن ٹولز چل رہے ہیں ان کی قوالیٹی بھی کافی اچھی ہے اور یہاں سے آپ جو بھی چیز کو ریموو کرنا چاہتے ہیں اگر ہم یہ اس کو ریموو کریں گے تو یہ یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور یہ ٹائم بسیکلی ڈیپینڈ کرتا آپ کے انٹرنیٹ کے کنیکشن کے اوپر جتنا اچھا آپ کا انٹرنیٹ کا کنیکشن ہوگا یہاں جتنی کم ڈیٹیل آپ ریموو کر رہے ہوں گے اتنی جلدی یہ کر دے گا اگر آپ بہت زیادہ ڈیٹیلنگ کر رہے ہیں پکچر کے اندر ریموو کرنے کے لیے تو اتنا اس کو ٹائم بھی زیادہ لگے گا